پنجاب حکومت نے کہانہ میں تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی لاہور ہائی کورٹ نے اجازت کا حکم دیا تھا حکومت کا مینارے پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ مقام تبدیل کر دیا گیا مشہود جلسے کی اجازت کا نوٹفیکیشن چالش شکوں پر مشتمل ہوگا اسلام آباد کے بعد لاہور میں کنٹینرز آ گئے مینارے پاکستان کے اطراف میں کنٹینرز مینارے پاکستان کے چھ دروازوں کو تعلی لگا دیے گئے پولیس بھی تائینہ لاہور جلسے کی تیاری خیبر پختورخہ کے وزیر مینہ خان کے پوش اپس کی ویڈیو وائرل یوتھ ونگ کے کارکنان بھی موجود اجازت نہ دی گئی تو جلسے کو احتجاج میں بدل دیں گے پی ٹی آئے کی وارننگ کہا جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے لاہور میں ڈیڑھ سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا اسلام آباد کے جلسے سے متعلق دھوکہ کیا گیا سینکر علی زفر کہتے ہیں کہ حکومت جلسے کی اجازت نہیں دے گی تو ہم اپنا حق استعمال کریں گے بیریسٹر سیف نے کہا پتہ نہیں پنجاب حکومت کو مینارے پاکستان میں جلسے سے کیا خوف ہے عدالت نے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی دوسرے صوبے پر یلغار کا منڈیٹ نہیں وزیر اطلاف پنجاب عزبہ بخاری کہتی ہے مخصوص جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کال سامنے آئی ہے یہ لوگ فساد کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق آج بھی فیصلہ نہ کر سکا الیکشن کمیشن کا چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم مشابرتی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ لیگل ٹیم نے بریفنگ میں بتایا پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں پر حق نہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ ہونے کا امکان سیاسی بسات پر حکومت کی نئی چال سپیکر کے خط کے بعد قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اسی ارکان کو سنی اتحاد کاؤنسل کا رکن ظاہر کر دیا پی ٹی آئی کا وجود ختم نہیں پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم لیگ لون ایک سو دس اور پیپوس پارٹی کے انتر نشستے ہیں ایم کیو ایم بائیس جی ایو آئی پی آر کاف لیگ پانچ آئی پی پی کے چار ارکان ہیں بی اے پی پی کے میپ بی این پی مینگل ایم ڈاوی ایم مسلم لیگ زیا اور ناشنل پارٹی کی ایک ایک نشست دیس مخصوص نشستوں پر تنازہ برکرا سپیکر خیبر پختونخواہ اور سند اسمبلی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط سپریم فورڈ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں آلوٹ کرنے کا مطالبہ کہاں مخصوص نشستوں پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن پارلمن کی قانون سازی کا احترام لے حکومت مسوودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی مسوودہ سامنے آئے گا تب بات ہوگی آئینی ترمیم پر مولانا فضل رحمان کا دو ٹوک موقف کہا ایک کوپی پیپ اس باقی کو دی اور پھر خدا خدا کر کے ایک کوپی ہمیں دی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک جیسی ہے عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے حکومت مخصوص نشستوں کی اس صورت میں خیرات لینا چاہتی ہے لیکن وہ ثابت کرے کہ وہ اس کی مستحق ہے شبلی فراس کا حکومت پر تنزیہ وار کہا بے ساکھیوں پر چل کر آنے والوں سے حکومت نہیں چل رہی سپیکر قومی اسمبلی کا آئینی ترمیم کے مکمل ڈراف سے لاعلمی کا اظہار آئینی ترمیم پر کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی آیا سادھ کہتے ہیں حکومت چاہے تو آئینی ترمیم پر آپوزیشن کو ساتھ بٹھا سکتا ہوں آزم نظیر تارہ و محسن نقی نے گرفتار اراکین کے ماملے پر اچھا کردار ادا کیا بہت سے لوگ میرے سپیکر بننے پر خوش نہیں ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس قانون بن گیا صدر مملکت نے دستخط کر دیئے وفاقی کابینہ نے سمری سرکیلیشن کے ذریعے منظوری دی دی آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردار جج کے سامات کے لئے مقرر کرے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس میں ایک سو چوراسی تھری کے تحت اپیل کا حق دیا گیا ہے تمام ترامیم اور اصلاحات عوام کے مفاد میں کی گئی ہیں آتا تارڈ کی گفتگو کہا عدالتی عمل کو مزید شفاف بنانے کے لئے ترمیمی آرڈیننس ضروری تھا تمام ریکارڈنگ اور ٹرسکرپٹ عوام کے لئے دستیاب ہوئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نوم لیگ بیا نواز شریف سے ملاقات وزیر آزم نے پارٹی صدر وزیر آلہ پنجاب کو مجب وزہ آئینی ترمیم پیکج اور دورہ امریکہ سے مطالق اعتماد ملیا نواز شریف نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر مشورے دیئے تین چار کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دے اور گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے چیف جسٹس فائز ایسا کے ریکٹر اسلامی یونیورسٹی کے کیس میں ریمارکس دوران سمار چیف جسٹس اور وکیل ریکٹر اسلامی یونیورسٹی ریحان ادین گولڑا میں سخت چملوں کا تبادلہ بھی ہوا پاکستان سچاک ایکشینج دنیا کی بہترین مارکٹ ہے بلومبرگ کی رپورٹ کہا ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک دہائی کی سب سے زیادہ بیرونی خریداری ہوئی بیرونی فنڈ نے روہ سال آٹھ اشاریہ سات کروڑ ڈالرز کی شیحز خریدے بیرونی خریداری اور بہتر معاشی اشاریوں نے رجحان مضبط کیا روہ سال سچاک ایکشینج کا ہنڈرڈ انڈیکس تیس فیصد پڑھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کی بھلائی کے منصوبوں کی شفافیت عمل درامت کی رفتار اور میار پر سمجھوتا نہیں کروں گا مریم نواز کی زیر صدادت پلاننگ اینڈ ڈیبلپمنٹ پر اجلاس زراد موسمیات آئی ٹی میں پیش رکھ کا جائزہ لیا گیا آئی پی پیز کے منافع کم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے چند ہفتوں میں اچھی خبر ملے گی وفاقی وزیر اتوانائی عویس لغاری کی قومی اسمبلی کی کانمہ کامیٹی کو بریفنگ کہا آئی پی پیز سے متعلق کچھ باتیں نہیں بتا سکتے ان کیامرہ بریفنگ کے لیے تیار ہیں لیسکو میں اسی عرب روپے سے زائی کی اوور بلنگ کا انکشا پیاز کی قیمت کو پر لگ گئے خواتین کے لیے کھانا پکانا بھی مشکل قیمت ایک سو پچاس روپے کلو تک پہنچ گئے پنجاب کا سیزن ختم ہونے سے اب کابل سے درامت کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن ٹیبیورل کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا اچیف جاسٹس کی سربراہی میں پانچ اکنی بینچ چوبیس ستمبر کو سماعت کرے گا وفاقی پولیس کے اہلکاروں کا سنگین جرائی میں ملوث ہونے کا انکشا اہلکار شہریوں کو حب سے بیجا میں رکھنے منشیات پروشی اور رشوت لینے میں ملوث نکلے اس اس پی آپریشنز نے اہلکاروں کو نوکری سے برخواست کر دیا وزیر خارجہ اسحاق جار کی بطور ڈیپیٹی وزیر آزم تقرری کے خلاف کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ نے مزید سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی جعفر آباد کے نجی سکول میں بچوں سے جنسی زیادتی کا کیس ملزم پرنسپل محمد ندیم اور وارڈن کا ساتھ روزہ جسمان عربان منظور تیسرے ملزم عبداللطیف کی گرفتاری کے لیے بھی کوششے جاری موسیقی